ان انکل کو گھوڑ سے دیکھیں یہ انکل لے کے جاتے تھے کول ہم پہنچ گئے ہیں بلو ماؤنٹینز کے اوپر اور بلو ماؤنٹینز میں آتے ہی جو سین ہیں وہ بڑے زبردست ہیں بھائی ویوز یہاں سے بڑے شاندار ہیں بلو ماؤنٹینز میں یوکلپٹس ٹریز لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور ان درختوں سے نکلنے والے آئل کے ذرات جب سورج کی روشنی سے ٹکراتے ہیں تو دور سے دیکھنے پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہاڑوں نے نیلی چادر اڑ لی ہو یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کو اور ان پہاڑوں کو دا بلو ماؤنٹینز کہا جاتا ہے بھائی بلو ماؤنٹینز میں جہاں تک نظر جاتی ہے درخت ہی درخت دیکھتے ہیں یہ اتنا بڑا ایریا ہے کہ بلو ماؤنٹین نیشنل پارک اٹسیلف کورس اراؤنڈ 250 ملین ہیکٹرز آف لینڈ دھائی سو کلومیٹر کے تو صرف ووکنگ ٹریکس ہیں بھائی یار ویسے تو بلو ماؤنٹینز میں لاکھوں لوگ ہائیکنگ کے لیے آتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگوں کی انٹرٹیمنٹ کے لیے بھی یہاں پہ بہت کچھ موجود ہے بھائی یہاں سکائی وے بھی ہے ریلوے بھی ہے کیبل وے بھی ہے اور واک وے بھی ہے دنیا کی سٹیپیس پیسنجر ریلوے سے لے کر سکائی وے اور کیبل کارز تک ہر چیز موجود ہے بھائی مگر ان ایکٹیوٹیز کو انجوائے کرنے کے لیے آپ کو کافی پیسے خرچ کرنے پڑیں گے کیونکہ سینک ورل کا ٹکٹ تقریباً پچپن ڈالر پر پرسن ہے لیکن بھائی دس پلیس اس ورث دا پرائیس کیونکہ بلو ماؤنٹینز کے 360 ڈگری نظارے جو آپ سکائی وے اور کیبل کارز سے وٹنیس کریں گے ان کو دیکھ کے بھائی آپ تو کیا مگیمبو بھی خوش ہو جائے گا بھائی یہ دنیا کی اس ٹی پیس ٹین رائٹ ہے یہ انیشلی جو بنای گئی تھی وہ مائننگ پرپرزیس کے لیے بنای گئی تھی اور پھر نائنٹین فورٹی پائی میں اس کو ریکریشن پرپرزیس کے لیے انہوں نے اوپن کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کیا تین ہے یار یہ دنیا کی سٹیپیس ٹرین جرنی ہے تو بہت مختصر مگر گھنے جنگلوں میں اندھیرے کو چیرتے ہوئے چار سو میٹر کی گہرائی تک کا سفر ہے بہت مزیدار موسیقی ایسے سینک واک وے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے گھنے جنگل میں بڑے بڑے درختوں کے درمیان چلتے ہوئے ایک عجیب پرسراریت کا سا احساس ہوتا ہے بارش کی خوشبو سے مہکتا ہوا جنگل اور تھنڈی ہوا کا جھونکا ارے واہ میں تو شائر بھی ہوں یہ جو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ سٹاپرز لگائے ہوئے ہیں یہ لینڈ سائیڈنگ ہو چکی ہے اور there used to be 4 or 5 active tunnels for the coal mine workers تو ابھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایسا منومنٹ جو لگائے ہوئے کہ یہاں سے کوئل لے کے بغیدے ایک تورا ٹریک بنایا ہے جس سے گھوڑا کوئی لوگ پر کیچ کے لے کے جاتا تھا صحیح بات ہے یار اس وقت وہ گھوڑے ہوتے ہوں گے تو یہ اسی کی ایک سکلپچر ہے ان انکل کو گھوڑ سے دیکھیں یہ انکل لے کے جاتے تھے کول بھائی تین عورتیں اور تین کہانیاں تو آپ نے بہت پڑھی ہوں گی لیکن آئیے اب ہم آپ کو بلو ماؤنٹین کی ثری سسٹر کے بارے میں بتاتے ہیں جو ایب اریجنل داستان کے مطابق پتھروں میں تبدیل کر دی گئی تھی تو کہانی کچھ یوں ہے کہ کٹمبہ قبیلے کی تین لڑکیوں کو دوسرے قبیلے کے تین لڑکوں سے محبت ہو گئی اور پھر وہی ہوا جو محبت میں ہوتا ہے یعنی محبت کے دشمن ظالم سماج وغیرہ 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 کہانی کے مطابق لڑکیوں کی محبت سے تنگ آ کر ایک جادوگر انکل نے تینوں لڑکیوں کو پتھر میں تبدیل کر دیا اور آج وہی تینوں لڑکیاں بلو ماؤنٹینز کی ثری سسٹر کے نام سے جانی جاتی ہیں اوہے یار ہم ہی ملے انہیں بھی بنانے کے لیے تو بھائی آج کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں دم ایل بن ووکر کو اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اس کے بھی کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں سیڈنی آپرا ہاؤس، ہاربر بریج، بانڈائے بیچ اور اس طرح کی اور بہت سارے وی لاغز موجود ہیں جو ام شور کہ آپ بہت انجوائے کریں گے چلیں آج کے لیے اتنا ہی اب ہم ملتے ہیں آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے الویڈا ہانی ہانی یہ فریج میں سے کیوں لکھال کے لائی ہے بیٹا یہ فریج میں رکھ دو واپس رکھ دونا فریج میں بیٹا ہانی بیٹا یہ فریج میں رکھنے کی چیزیں ہیں یہ یہاں کیوں رکھیں ہیں آپ نے فریج میں رکھ دیجئے نہیں رکھ دو ¨ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائ یہ کوفی الوجی اور ملک جب جب کے لائی ہے اس ترجی کے لائeon یہ بھی اس سے نکال کے رکھتا ہے کیا فریج میں رکھ دو رکھدو نااااااااااااااااا Both بیٹی کو بالش بتائیا لو میں بالشية بلا من بالشibilہ ہانی لازم کھڑی لازم کھڑی ٹڑی سب سوچ